الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا بلکہ عام مسلمانوں کو حجرت کی اجازت دی گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ آپ کو کب حکم آئے گا اور آپ نے ابو بکر صدیخ رضی اللہ عنہ کو روکے رکھا تھا اور تقریبا مسلمان حجرت کر گئے تھے تقریبا جیسے میں نے آپ کو کہا پچھلے درس میں کہ تقریبا مسلمان مدینہ حجرت کر گئے تھے چلے گئے تھے مدینہ کو مکہ سے حجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے اب بہنوں جب قریش نے یہ دیکھا کہ مسلمان حفظ امان کے ساتھ ایک جگہ انہوں نے منتقب کر لی اور وہاں پر حفظ امان کے ساتھ اتمنان سے رہ رہے ہیں یہاں سے ایک کے بعد ایک کے بعد دی گرے چھپ چھپا کر کوئی طاقتور ہے تو وہ بابانگ دہل یعنی سب کو بتا کر جا رہے ہیں اور کوئی طاقتور نہیں ہے تو چھپ چھپا کر جا رہے ہیں بہرحال مسلمان حجرت کر کے مدینہ میں جمع ہو رہے ہیں اور اپنے دین اپنا تجارت اپنا وجود یہ تمام چیزوں کو یہ اسٹرونگ کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے قریش کو خطرہ محسوس ہوا کس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کی حجرت اور مدینہ میں ان کا اجتماع اس اجتماع سے اس جمع ہونے سے ایک جگہ مسلمانوں کے جمع ہونے سے انہیں اپنے دین اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لئے خطرہ محسوس ہوا کس کو قریش کو چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ جمعہ رات چھبیس سفر چودہ نبوت کی صبح کسی ایسی تجویز پر غور کرنے کے لئے جو اس خطرے سے ان کو نجات دلا سکے خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں پر ابھی دعوت چل رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں اور ان کو یہ اندیشہ ہے کہ صبح و شام کسی بھی وقت یہ نکل سکتے ہیں جسے تمام مسلمان چلے گئے بیسی یہ بھی نکل سکتے ہیں اس بات کا انہیں اندیشہ بھی تھا تو لہٰذا غور و خوص کرنے کے لئے ایک تجویز نکالنے کے لئے اور کیا کہنا چاہئے کہ پلاننگ کرنے کے لئے ایک اہم بات پر ڈسکشن کرنے کے لئے انہوں نے دارون ندوہ کا انتقاب کیا دارون ندوہ کیا ہے جو ہم نے پہلے اوائل دروس میں جیسے پہلے پہلے جو ہمارے درس ہوئے تھے سیرت النبی پر اس میں ہم نے دارون ندوہ کے بارے میں دیکھا تھا دارون ندوہ کیا تھی یاد ہے کسی کو دارون ندوہ قریش کی پارلیمنٹ تھی میں نے پچھلے کہا تھا یہ پچھلے دروس میں کہا تھا کہ دارون ندوہ کیا تھی قریش کی پارلیمنٹ تھی اہم معاملات طے ہوتے تھے تو اسی دارن ندوہ میں وہ لوگ پھر سے اس بات کو لے کر جمع ہوئے مدعا کیا تھا ان کا کہ یہ بات ہو رہی ہے تمام مسلمان حجرت کر کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ان کا موقف سٹرانگ ہو رہا ہے اور ہماری دین ہمارے تجارت ہمارے وجود کو خطرہ ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب اجتماع میں سرداران قریش کے تقریبا نمائی چہرے موجود تھے سرداران قریش جو مشرقین تھے سب جمع ہوئے اتنے میں ابلیز بھی وہاں پر آ گیا ابلیز بھی نجد کے ایک شیخ کی صورت میں آیا اجازت لے کر وہ بھی داخل ہوا اس نے کہا کہ میں انجھے بھی اجازت دی دی میں بھی بیٹھ کر محمد کے خلاف یعنی جو پلاننگ ہو رہی ہے اس میں شریک ہو جاؤں بہرحال وہ اجتماع میں شریک ہوا گفتگو شروع ہوئی خطرہ جو ان کو لاحق تھا وہ تمام ان لوگوں نے ڈسکس کیا اس کے بعد پہلا ابو الاسود بولا ابو الاسود نامی سردار نے کہا کہ ہم اس محمد کو اپنی زمین سے نکال دیں گے اور اپنا معاملہ درست کر لیں گے یعنی کوئی اسے اب پناہ نہیں دے گا اور کوئی اسے پناہ نہیں دیں گے کوئی بھی محمد کو پناہ نہیں دیں گے اور ہمیں اس سے اب کوئی واسطہ نہیں رہے گا کہ وہ کہاں جائے کہاں بھی جائے محمد ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا ہم اپنا معاملہ درست کر لیں گے اس محمد کو ہمارے شہر سے ہم نکال دیں گے جیسے ابو الاسود نے یہ بات کہی شیخ نجدی یعنی ابلیس شیخ نجدی نے کہا تم دیکھتے نہیں اس کی بات کتنی عمدہ ہے اس کے بول کتنے میٹھے ہیں اور وہ کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے لہٰذا جب وہ یہاں سے نکلے گا تو کچھ تعجب نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے کے ہاں ٹھہرے اور لوگ اس کے گرد اکھٹا ہو جائیں گے پھر وہ ان کی مدد سے تمہارے علاقے میں ہی چڑھ کر تم پر آ جائے گا کس نے کہا یہ ابلیس نے کس سے کہا سرداران خورش کس کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور یہ بھی کہا اس ابلیس نے کہ تمہارے ساتھ وہ جیسا چاہے ویسا سرک کرے گا تمہارے پاس آنے کے بعد کوئی اور تجویز سنچو کچھ اور تجویز سنچو تو اس پر ابو الوختری اٹھا اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں احمد کو خید کر دیتے ہیں وہ باہر سے دروازہ بند کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اس کا بھی وہی انجام ہو جو اس سے پہلے موت کی شکل میں دوسرے شعرہ کا ہوا تھا ابو الوختری کا یہ کہنا ہی تھا کہ شیخ نجدی نے پھر کہا واللہ اگر تم لوگوں نے اسے خید کر دیا تو یہ بات اس کے ساتھیوں کو بلکل بھی برداشت نہیں ہوگی اس کے ساتھی اسے ضرور بچانے آ جائیں گے پہنچ جائیں گے اور وہ تو محمد کو اپنے باپ اور اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں لہٰذا کچھ بعید نہیں کہ وہ دھاوہ بول دیں اور محمد کو تمہارے خبزے سے نکال لے جائیں پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر دیں گے یعنی تمہارے اوپر وہ غالب ہو جائیں گے لہذا کوئی اور تجویز سنچو یہ گفتگو ہو رہی تھی اب آخر میں تاغوت اکبر تاغوت اکبر ابو جہل وہ اٹھا اور اس نے کہا اس نے کہا محمد کے بارے میں میری ایک رائے ہے کون کہہ رہا ہے یہ ابو جہل محمد کے بارے میں میری ایک رائے ہے میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کسی نے بھی وہ رائے نہیں دی میں انتظار کر رہا تھا کہ شاید کوئی بولے لیکن کسی نے بھی وہ راہ نہیں بتائی میں بتاتا ہوں اور ابو جہل کہنے لگا کہ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر خبیلے سے ایک مضبوط جوان کو مضبوط نوجوان صاحب نصب ایسے شخص کو منتخب کریں گے کہاں سے ہر خبیلے سے ہر خبیلے سے ایک ایک جوان کو منتخب کریں گے جو مضبوط بھی ہو اور صاحب نصب بھی ہو پھر ہر ایک کو ایک ایک تیز تلوار دے دیں گے اس کے بعد سب کے سب مل کر محمد پر حملہ کریں گے ایک ساتھ کے اور تلوار ماریں گے اور ختل کر دیں گے جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو یعنی سب مل کر جب ایک ساتھ حملہ کریں گے ایک ساتھ مار ڈالیں گے ایک ساتھ تلوار چلائیں گے تو پھر لوگوں کو یہ معلوم کرنے کے لیے یعنی کون سے عبد مناف عبد مناف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قبیلہ تو بتائے کہ عبد مناف کو یعنی یہ دعویٰ نہیں کر سکیں گے وہ لوگ کے کون سے خبیلے نے مارا اس طرح محمد کا خون سارے خبائل میں بکھڑ جائے گا اور عبد مناف تو اب سارے خوریس سے تو جنگ نہیں کر سکتے لہٰذا کیا کریں گے وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے خون بہا لے لیں گے اور وہ ہم اسے دے دیں گے انہیں دے دیں گے خون بہا ان زمانے میں پہنو ایسا ہوتا تھا کہ ایک خبیلے کا شخص کسی دوسرے خبیلے کے شخص کو ختم کرتا ختل کرتا تو کیا ہوتا تھا کہ اس کے خبیلے کو جا کر وہ لوگ ختم کرتے تھے یعنی ایک نہیں چار دس لوگوں کو ختل کر دیتے تھے یا پھر خون بہا مانگتے تھے اگر خبیلہ آگے کا خبیلہ جو ختل کیا اس خبیلے کا آدمی وہ سٹرانگ ہوتا تو کیا کرتے تھے دیت لے لیتے تھے ورنہ تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک خبیلے کا شخص دوسرے خبیلے والے کو مارا ختل کیا تو پھر یعنی جس خبیلے کے آدمی کا ختل ہوا وہ خبیلے والے پورے جا کر اس خبیلے کو لڑتے تھے ان سے مارتے تھے اور وہ خون کا بدلہ لیتے تھے اس خوف سے یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا رہے تھے کہ کہیں عبد مناف ہم پر چڑھ آ جائیں گے لہٰذا وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے ختل نہیں کر سکرے تھے لیکن یہ ابو جہل نے ایک شیطانی بات کی یہ کہا کہ ایک پلان بتایا کہ تمام لوگ مل کر ایک ساتھ تمام خبائل کے جوان دیس تلوار لے جائیں گے اور سب مل کر ایک ساتھ تلوار اٹھائیں گے تاکہ کسے پتا ہی نہیں چلے کہ کس نے مارا عبد مناف کو پتا ہی نہیں چلے کہ کس نے مارا تمام خبائل میں یہ خون تقسیم ہو جائے گا تو اب تو عبد مناف سارے خوریش سے تو جنگ نہیں کر سکتے لہٰذا وہ لوگ خون بہا لینے کے لئے تیار ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے جیسے یہ تجویز ابو جہل نے رکھی شیخ نجدی شیطان ابلیس اس نے کہا ہاں یہ بات بہتر ہے یہ رہی نہ بات اس نے کہا یہ بات بالکل درست ہے جو اس جوان نے کہی رائے ہے تو یہی رائے ہے باقی سب بیکار ہے پھر تمام اہل اشتیوانے سب نے ہاں 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 بھری اور پھر سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ چلیے یہی کام کرتے ہیں کہ سارے خبیلے کے ایک ایک جوان تلوار لے کر جاتے ہیں اب کیسے تیاری ہو اس چیز کی وہ تیاریوں میں یعنی مصروف ہو گئے اس چیز کی تیاری میں وہ لوگ مصروف ہو گئے تو انشاءاللہ نیکس ترس میں دیکھتے ہیں بہنوں کہ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مدد کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ